ایک بار پھر سے آپ سب کا سواغت ہے آپ کے اپنے چنل میں آج ہم آپر بات کریں گے جو ECS Malta T10 کا آج کے دن کا یہاں پر پہلا میچ ہوگا جو کھلے جائے گا گوزو ظلمی ورسز مسیڈا ووریئرز کے بیچ میں تو اس میچ کی میں آپ کو پوری کی پوری جانکاری ڈیٹیل میں دوں گا بس آپ کو یہ ویڈیو انتک پورا ووچ کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہیل پہنچائے گا سب سے پہلے بھائیوں اگر آپ ہمارے چنل پہ پہلی بار آئے اور اگر آپ نے اب تک ٹیلیگرام چنل کو جو نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ وہی پر آپ کو اس میچ کی فائنل ٹیم نیو پلیئرز کے سٹیٹس اور اوفیشل بیٹنگ ورڈر ملے گا ٹیلیگرام چنل کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں سب سے پہلے کمنٹ میں ٹاپ پر پن کیا ہوا مل جائے گا تو وہاں پر جوئن ہونے میں بلکل بھی آپ سوچو مطل اور ٹیلیگرام چنل پہ جڑنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس پرکار کے ہمارا ریزلٹ رہتا ہے میچ جو ہے ڈیڑھ بجے سٹارٹ ہوگا میچ کلے جائے گا مارشا اسپورٹس کلب میں بیلنس سرفیس رہتا ہے ایوریج اس کو رسٹی سے سو بنتا ہے 68 میچز یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں 25 جیتے ہیں بیٹنگ فرس کرنے والی ٹیم نے 26 میں چیز ہوا ہے 17 میچ 9 جل رہے ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں اپنے یہاں پر مسیڈا ووریئرز کے ٹیم کی تو ان کی ٹیم نے یہاں پر لاشٹ کے 6 میچ میں سے چار مقابلے جیتے ہیں اور دو مقابلے ہارے ہیں اوپن کریں گے روکی دینش اور سرجل جو ہے روکی دینش کی بات کرو تو ٹک ٹاک پلیر ہے ایک ہے 33 نوٹ آؤٹ ہے 21 ہے 20 نوٹ آؤٹ ہے 0 ہے 7 ہے تو 3 میچ میں بندہ زلدی آؤٹ ہوئے اور 3 میچ میں اس نے اچھی پاری یہاں پر کھیلی ہے سرجل جو ہے آئیں گے لاشٹ کے جو 6 میچز ہیں وہاں پر 4 وکٹس ہیں اور بلے سے یہاں پر 0 نوٹ آؤٹ 18 نوٹ آؤٹ 9 رن 25 نوٹ آؤٹ 46 نوٹ آؤٹ اور 13 رن ہیں تو بہت بڑیاں ریکوڈ ہے سرجل جو ہے کا ایمپورٹنٹ رہے گا سرجل سوک کمارن لاشٹ کے 6 میچز میں یہاں پر 7 وکٹ ہیں اور بلے سے 56 نوٹ آؤٹ 6 1 اور یہاں پر 6 اور 2 ہیں تو بہت اچھی بیٹنگ بولنگ دونوں کرتا ہے اجین سومن لاشٹ کے 6 میچ میں 5 وکٹ ہے اور بلے سے 4 9 7 نوٹ آؤٹ 33 ہیں تو یہ بھی بڑیاں پلیئر ہے ٹونی لویس ہے لاشٹ کے 6 میچز میں وکٹ 3 ہے لیکن لاشٹ کے 3 میچز سے بندہ وکٹ لیس رہے ایمپورٹنٹ رہے گا زیادہ جب اس کی ٹیم پہلے بولنگ کرے گی بلے سے یہاں پر 16 نوٹ آؤٹ ہے 8 رنے 9 رنے اور 0 رنے وپن موہن ہے اس کے نام یہاں پر آپ دیکھو لاشٹ کے جو 6 میچے تھے اس میں 5 وکٹ سے 4 وکٹ سے اور بلے سے یہاں پر 4 9 0 اور 3 ہیں فیلائیں گے ایسے جوئے مٹھائی ویسے تو وکٹ ٹیکر بولنگ ہے لیکن پہلے 4 میچ اس کے اتنے اچھے نیرے لیکن آخر میچ میں 10 رن بھی کیے سات کے ساتھ 3 وکٹ بھی یہاں پر نکال لیتے ٹی ٹین میں اس سے پہلے 14 میچ میں 9 وکٹ ہے شاندار پلے رہے مینوال انتھنی وکٹ کیپنگ کر رہا ہے ویسے ان کا مین کام بولنگ کروانا ہے لیکن اب تک تو صرف ایک اور ڈالا ہے تو اس کو ابھی چھوڑ کے چلیں گے بریشٹو بی بھی 3 میچ کھلا ہے ایک اور ڈالا ہے وکٹ لے اسے ٹی ٹین میں اس سے پہلے 5 میچ میں 4 وکٹ ہے ٹوم تھومس کے نام لاشٹ کے 6 میچز میں 6 وکٹ ہے اور اچھا بولر ہے اور جمسید کا کوئی خاص ریکوڈ یہاں پر نہیں ہے یہاں سے آپ پک کر سکتے ہو روکی دینی سہجل جوئے سہجل سکمارن اجل سومن اس کے علاوہ جوئے مٹھائی ہو گئے ٹوم تھومس ہو گئے یا پھر وپن موہن ہو گئے ان میں سے بھی آپ ایک یا دو پلیئر پک کر کے چل سکتے ہو باقی بینچ میں جو بھی پلیئر سے ان میں سے کوئی بھی کھیلے اس کے سٹارٹس آپ کو ٹیلی گرام چلے پر شیئر کر دوں گا سٹارٹنگ کے اور ڈالیں گے اجل سومن ٹی تھومس اے سوکمارن ڈیتھ کے اور ڈالیں گے جے مٹھائی اے سومن اور بھی موہن اب بات کریں گے دوسری ٹیم ہے ان کی گوزو زلمی کی ٹیم کی گوزو زلمی کی ٹیم نے آپ پر لاشٹ کے چھ میچ میں سے تین میچ جیتے ہیں دو میچ ہارے ایک میچ نو ریزلٹ رہا ہے اوپن کریں گے محبوب علی اور اجاز احمد محبوب علی کی بات کریں تو لاشٹ کے جو چھ میچے تھے وہاں پر پانچ پکٹ ہے اور بلے سے نو زیرو ستائیس چودہ اور سرسٹ رنگ کی پاری ہیں اجاز احمد کی بات کریں تو نو بیٹنگ چھ نو بیٹنگ بیس نوٹ آؤٹ زیرو ایک ہیں تو اتنا خاص ریکورڈ اجاز احمد کا میرے کو نہیں لگایا پر مائیکل داس ہے چار جیرو نو بیٹنگ سات آٹ بارہ نوٹ آؤٹ اتنا خاص ریکورڈ اس کا بھی نہیں ہے تعلیب سمریج زیادہ تر نیچے کہلتا ہے لاسٹ میچ میں جرور نمبر چار پر آیا تھا دو دو زیرو ایک نوٹ آؤٹ ہے اتنا خاص ریکورڈ نہیں ہے فضل رحمان پلیئر بہت ہی تگڑا ہے لیکن لاسٹ کے تین میچ میں پتہ نہیں کچھ میچ میں اس کو لائن اپ میں دکھایا گیا لیکن اس نے بیٹنگ بولنگ کچھ بھی نہیں کی تو لاسٹ کے تین میچ آپ کے سامنے آپ دیکھو صرف دو اور ڈالیتی سنے ایک میچ میں جہاں پر وکیٹ لے تھا اس کے پہلے اگر آپ تین میچ دیکھوگے تو وہاں پر تین وکیٹ بھی تھے سات کے ساتھ اکیس پندرہ اور بتیس نمی بھی تھے تو اگر یہ اپنا مین رول میں کھیلتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بھائی کچھ بھی کر رہے ہیں لوگ وکر محمود کے نام چار میچ میں پانچ آور میں دو وکیٹ ہے اور اس سے پہلے چار میچ میں تین وکیٹ ہے بیلال خان لاشٹ کے چھے میچ میں آپ پر ساتھ وکیٹ ہے بلے سے نو جیرو ایک سترہ ہیں ڈےویڈ مارکس لاشٹ کے چھے میچ میں سات وکیٹ ہے یہ بھی دو اوور اپنے ہر میچ میں ڈالتا ہے مجید جاوید اسپینہ نے لاشٹ کے چھے میچ میں چار وکیٹ ہے اور چار ہی میچ میں اس کو بولنگیں پر ملی تھی فاروق مغل دو میچ کھلا دونوں میں بیٹنگ بولی نہیں تھی یہاں سے آپ پک کر سکتے ہو محبو بلی ہو گئے ان کے علاوہ فضل رحمان بکر محمود بلال خان ڈیویڈ مارکس باقی بینچ میں جو بھی پلیئرز ان میں سے کوئی بھی کھیلے اس کے سٹائٹس مل جائیں گے سٹارٹنگ کے اور ڈالیں گے بلال خان محبو بلی محضل رحمان ڈیت کے اور ڈالیں گے فضل رحمان اور اینالیسز والا جو پارٹ تھا اس میچ کا وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ چلیں گے ڈیمو ٹیم کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے چلتے ہیں آپ پر ڈیمو ٹیم کی طرف بات کرو میں آپ پر ڈیمو ٹیم کی تو ڈیمو ٹیم میں میں نے وکیٹ کیپنگ سیکشن سے یہاں پر رکھا ہوا ہے روکی دینش کو بیٹنگ سیکشن سے رکھا ہے مائکل داس جوئے مٹھائی ویپن موہن آل راونڈر سیکشن سے رکھا ہے فضل رحمان سجیز سوکمارن اجین شومن محبو بلی اور بولنگ سیکشن سے رکھا ہے ڈیویڈ مارک سجیل جوئے بلال خان یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو کیاپٹن میرے محبو بلی ہے وہ اس کے پر اجین شومن ہے لیکن یہ فائنل ٹیم نہیں ہے فائنل ٹیم جو بھی ہوگی آفٹر ٹوز آپ کو ٹیلیگرام چینلے پہ دے دوں گا ٹیلیگرام چینلے کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں سب سے پہلے کمنٹ میں ٹاپ پر پین کیا ہوا مل جائے گا تو ٹینکیو بھائی اگر ویڈیو پسند دیا ہو تو لائک کرنا چینلے بنے ہو تو سبسکرائب کرنا اور ٹیلیگرام چینلے سے جوئن ہو جانا ٹینکیو